سالال کے یوں اچانک شادی توڑنے پر مہاپارہ سمجھ جاتی ہے کہ ضرور سالال کو پتا چل گیا ہے کہ رائد بے قصور تھا اور وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں اسی لئے وہ میری خوشی کی خاطر اس شادی سے خود ہی انکار کر رہا ہے جبکہ دو سالال اور مہاپارہ ایک دوسرے کو ڈیزرب کرتے تھے پر جیسے کہ ڈرامے میں اینڈ میں کچھ ٹویسٹ دکھایا گیا ہے کہ رائد اور مہاپارہ کو دونوں کو ایک دوسرے کی حقیقت معلوم پڑ جاتی ہے اسی لئے اب سالال اور مہاپارہ کی شادی تو ممکن نہیں ہے البتہ اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے رائد کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ اپنا کھانا وانا چھوڑ دیتا ہے اور وہ بلکل ہی اپنی حمد ہار بیٹھا ہوتا ہے مہاپارہ کو ڈر ہوتا ہے کہ رائد کو کچھ ہو نہ جائے اسی لئے وہ سالال سے شادی ٹوٹنے کے بعد رائد کے پاس جاتی ہے وہاں اس کو شیلہ ملتی ہے اور شیلہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا اچھا ہوا تم آگئی رائد کا بہت برا حال ہے تم چلو اور اس سے ملو وہ تو کسی اور کی سن ہی نہیں رہا اس کے بعد دوسر رائد کے کمرے کا دروازہ لوک ہوتا ہے مہاپارہ اس کو باہر سے نوک کر کے کہتی ہے کہ رائد دروازہ کھولو میں آگئی ہوں جسے سن کر رائد بہت خوش ہوتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا مجھے یقین تھا تم ضرور آوگی اس کے بعد دوسر رائد مہاپارہ سے پھر سے معافی وغیرہ مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا اور تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کسی اور کی دلن نہیں بنو گی اور جیسے کہ لاس ایپیسوڑ میں دوسر سب کو ہی بتا ہے کہ رائد اور مہاپارہ کی شادی ہوگی اور یہی انڈ تھا اس ڈرامے کا تب ہی اس ڈرامے کو تھوڑا بہت لمبا کیا جا رہا تھا